نادے علی کا عمل جو ہے وہ بھی ان چیزوں سے بچاتا ہے نادے علی کا حساب جو ہوتا ہے لیکن کوئی بھی نام اللہ سبحانہ وتعالی کا اور انبیاء علیہ السلام کا اور آئماء علیہ السلام کا برکت کا صورت ہے اب اگر وہ آیت قرآنی کی صورت میں ہو تو بلا شک وہ سب سے بہتر ہے ورنہ صرف اگر کوئی یا اللہ یا اللہ بھی اس نیت سے کہے یا یا محمد یا محمد یا علی یا علی بھی اس نیت سے کہے تو برکت ہوگی لیکن اس میں جو سب سے بہتر چیز ہے جو قرآنی کے آیت القرصی ہے چھے دفعہ سور توحید ہے اسی طرح سے چاروں قل ہیں چاروں قل کو پڑا جائے اور باقائدگی سے ان کا برد کیا جائے اور گھر کے مختلف حصوں میں بھی لگایا جائے تو برکت ہوگی لیکن ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا سے جانا ہے امتحان کا بھی سلسلہ ہے اور یہ دنیا سے جانے کا سلسلہ انبیاء کے ساتھ بھی رہا اور امتحان کا سلسلہ بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہا یہ تصور کہ امتحان صرف انبیاء کا ہوتا ہے یہ بالکل حالت ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے لہذا ارشاد خداون تبارک و تعالیٰ ہے الَّذِ خَلَقَ المَوْتَ وَلْحَيَادُ اور جس نے موت و خیات کو خلق کیا کیوں خلق کیا الَّيَيَابَلُوْوْوَكُمْ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کیا بات ہے تو ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور امتحان جو ہے ہمارا مختلف طریقے سے ہے کبھی مال دے کے ہے کبھی مال لے کے ہے کبھی اولاد دے کے ہے کبھی اولاد لے کے ہے کبھی اولاد نہ دے کے ہے کبھی بیماری دے کے ہے کبھی آفیت دے کے ہے تو اصل امتحان یہ ہے کہ دنیا میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یا ہمارے ایکشن یا ری ایکشن اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں یا نہیں ہیں اصل موضوع یہ ہے تو اہم ترین چیزیں ہیں کہ ان کی تلاوت کی جائے اچھا تولد یہ جنوں میں اصل موضوع ہے کہ توقع کیا جائے کسی کے ذریعے سے دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کی جائے پس اب جو میڈیکل ہے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ لوگ ہمیشہ ہمارے ہیں یہ موضوع ذرا سا ہٹکے لیکن میں نے کراچی کو اس موضوع بہت مجالس میں ڈسکس کیا ہے اور خصوصاً اس ویے سے کیا کہ مجھے بعض کیسز ایسے ملے کہ بچے جو ہے وہ منٹلی ریٹارٹڈ ہو گئے تھے ماہوں کی غلطی کی وجہ سے تو میں نے یہ موضوع تھا مجلسوں میں ڈسکس کیا کہ اگر بخار بچوں کو ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کے بخار کو پول ڈاؤن کیا جائے اور روایت میں بھی ہے کہ ہم اہل بیت اپنے مریضوں کے بخار کا علاج پانی سے کرتے ہیں یہ جو انڈیا کا غلط نظریہ تھا کہ بخار والے کو لپیڑ دیا جائے یہ نا جدید سائنس کے حساب سے صحیح تھا اور نہ ہی یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صحیح تھا تو میں نے کہا کہتا تھا کہ اگر بچے کو بخار ہو تو جو سب سے پہلا کام ایک ماں کو کرنا چاہیے اس کے بخار کو کم کرے ہاتھوں پہ پانی ڈالے پاؤں پہ پانی ڈالے اگر سردی کا زمانہ ہے ورنہ ہاتھ سے چہرہ دھولائے ورنہ پٹیاں رکھے سب سے پہلا کام یہ کرے اور سب سے پہلا کام کرے اس کو دوا دے فبلہ وہ جو بخار ہوتا ہے بعض اپاس سردی لگ کے ہوتا ہے جاڑا لگ کے ہو تو پانی سے تو اور وہ مسئلہ ہو جا جا نہیں اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت تھنڈا پانی نہ کریں لیکن بخار کو کنٹرول کرنا ہے بخار اس کے دماغ کو ڈیمیج بھی کر دے تو وہ میں کہنا جا رہا تھا جو اصل موضوع تھا یہ تو میں نے کہہ دیا جو اصل موضوع تھا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جی ہم لوگ انٹی بائیوٹک استعمال نہیں کرتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں کہ ہم لوگ انٹی بائیوٹک استعمال نہیں کرتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں یہ ڈیسیشن لینے والے ہیں کہ ہمارے یہ استعمال نہیں ہوتی ہے تو بعض دفعہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ادھر بھی جہارت کا سبب ہیں اور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے لہٰذا جدید سائنس کو استعمال کرنا چاہیے اور ٹپ کے معاملات میں بھی نہیں بولنا چاہیے دین کے معاملات میں بھی نہیں بولنا چاہیے اس کے ماہر سے پوچھنا چاہیے اور اصل جو موضوع ہم لا رہے تھے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں میں بھی ہمیں جدید طب کو اور سائنس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے قوزز کو پرکھنا چاہیے ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے توقع بھی کرنا چاہیے پہلے اونٹ کو باندھنا چاہیے پھر توقع کرنا چاہیے پہلے اپنے کی سامان کو چھپانا چاہیے پھر توقع کرنا چاہیے لیکن یہ پرین میں رہے کہ یہ اپنڈ ڈاؤنس دنیا میں آتے ہیں اور یہ ایک دنیا کی زندگی کا حصہ ہے اچھا اب اس چیز جو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہومیوپیتک ہو یا آریوویتک ہو یا یہی سوکال جڑی بھوٹیوں کا ہو ان سب سے بہتر جو ہے وہ یہ جدید ایلوپیتک ہے کوئی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے رہے گیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفس دیکھتے تھے وہ نفس دیکھنے کا ہونا ہوگا لیکن وہ یہ بھی علاج کرتے تھے جس کی شگر ہائی ہوتی تھی اس کو میٹھے میٹھے خمیرے کھلاتے تھے تو سائنس ترقی کر رہی ہے اس کو جو ہے بلا شک نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے تبکل بھی ہو دوا بھی ہو اور یہ جتنی دوائیں ہیں اور یہ جتنی سائنس پہنچی ہے یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق یہاں تک پہنچی ہے اللہ کے علم کے ذریعے سے پہنچی ہے اور تبکہ دار و مدار بھی نبوت پہ ہے یہ جو حکیموں کو پتا چاہا تھا کہ یہ والی بوٹی یہ کام کرتی ہے یہ والی بوٹی یہ کام کرتی ہے تو ان حکیموں نے ساری جڑی بوٹیاں کھائی تھوڑی تھی ہوئی یہ پہلے مرحلے میں کہ اس بوٹی میں یہ فائدہ ہے اس بوٹی میں یہ فائدہ ہے یہ انبیاء نے دیا تھا سابقہ زمانے میں ان کے اجزاء کو الگ کرنا ممکن نہیں تھا تو مثال کے طور پر کہیں اگر ضرورت ہوتی تھی وائٹامین سی کی تو کہا جاتا تھا یہ پھل کھا لو آج وہ اجزاء الگ ہو جاتے ہیں ان سے دوائیں بن جاتی ہیں یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو جڑی بوٹیوں والی دوائیں تھی ان کے بارے میں بھی امام جاطر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ دوائے کے اثرات بھی ہوتے ہیں کچھ اور دوائے کو غزانہ بناو کے بھی ہوں گے اچھا ہومیوپیتھک تو بعض زفر پتا نہیں کچھ کرتی یہ بھی کہ نہیں کرتی کمیلہ یہی میں کہہ رہا تھا یہی میں کہہ رہا تھا کہ ایلوپیتھک کا تو یہ ہے کہ انجیکشن ابھی اندر گیا ہے اور اثر ہونا شروع ہو گیا حکمت میں بھی یہ ہے کہ دوائے تھائی آپ نے آواز بیٹھی ہو گیا تھوڑی دیر میں اثر ہونا شروع ہو گیا ہومیوپیتھک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مریض کو دوائے دوائے ہم نے اتفاق سے جو پبلک کا سنتے تھے ظاہر ہے اس کے اثرات تھے تو جب ہمارے بچے ہوئے تو ہمیشہ جو لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں دینا ہے اور یہ نہیں دینا ہے تو ہم نے کہا چلے ہمگیں یہ ہی دیں گے ہومیوپیتھک کی تو ہم ہومیوپیتھک دینا شروع کرتے تھے بچوں کے تھوڑے بخار اور تھوڑڈ انفیکشن کے بعد لیکن ایک سو چار کے بعد پھر بلاخر وہ ہی دیتے تھے تم کیسے تھے ہم نے انتظار کی آدھا بخار بڑھانے کا صحیح صحیح